اکثر ایک بات سنی جاتی ہے کہ پرسدار واقعات کا تعلق کمپڑے لکھے اور نا سمجھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور زیادہ تر پڑھا لکھا تب کا ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا لیکن آج نا صرف بے انتہا پڑھے لکھے کئی ممالک کا دورہ کر چکے اور کراچی کے پوش ایریا ڈیفنس میں رہنے والی فیملی کے ساتھ ہو رہے ہیں بے انتہا پرسرار واقعات جی ہاں کہیں تصاویر میں عجیب مخلوقات ریکارڈ ہو رہی ہیں تو کہیں کئی سامپ اور سامپ کے بچے ظاہر ہو رہے ہیں اور بقول ان کے یہ واقعات تو کچھ بھی نہیں ہیں آئیے جانتے ہیں انہی سے کہ کیا یہ کالا جادو ہے یا پھر جنات یا اس کی کوئی اور وجہ ہے آخر وہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ پریشان ہوئی بہت زیادہ تو میں ایک اچھا میں لے کر ہر جگہ ان کو گیا ہوں خوزی صحیح ایک صاحب تھے یہ بلوک ٹینے میں کچھ دوانے وہ بنا بھی نہیں تھا اتنا پانی کی بڑی شوٹی تو ہاں ایک بابا تھے کیا نام تھا ان کا ان کو میں اپنے گھر لے کر آئے ہیں سٹیل ڈاؤن لے کر آئے ہیں انہوں نے نماس پڑھی مکریب کیون انہوں نے نماس پڑھتا ہوں پھر انہوں نے کہا تھے یہ پوری دیوار کے اندر آپ کے اندر ہیں لوگ یہ بھی یہ ہوتا تھا ہم اپر سوتے تھے بچے بھی ہمارے چھوٹے تھے اور اب ڈیلی تنا اتنا پانی کھڑا ہوتا تھا پانی کھڑا ہوتا تھا نل کھل جاتے کالی بھگ گئے پورے آپ پیچھے سے کشن دے دیں چا اور ہم ان کو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ میں ان کو پر ادام لگاتا تھا تم سے رہ گئے یہ کہتی چھے تمہارے لوگ ملنا ہے اس کے بعد ایک دن مجھے اتنا حصہ آیا کہ میں نیچے ڈرائنگ روم بناوا تھا میں اس پہ کھڑی ہوئی اور میں نے کہا تم جو کچھ بھی ہو یہاں رہو ہمیں تنگ نہیں کرو ہمیں مجھے بھی رہنے دو ورنہ قیامت کے دن تمہارا بہت برا حشر ہوگا تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قسم اچھا رک گیا پانی وانی بہنہ سب رک گیا کچھ نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ہم نے گھر موف شیفٹ ہو گیا ہم دوسرا بڑے گھر میں چلے گیا اس سے زیادہ اس سے زیادہ بڑے گھر میں گئے اس سے زیادہ بڑے واقعات شروع ہو گئے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا سجاد بھائی کہ یہ جس گھر میں میں جاتی ہوں وہ گھر ہانٹیڈ کیوں ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتا دوں ایک بات یہ سلسلہ ہنی سے شروع ہے چاہیے یہ ہم ملیشیا کے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ گیا یہ ابھی پتا چلا ہمیں ایک بزر سے ہم ملے میں ہی گیا یہ نہیں گئی اور نہ میری بچیوں کو جانے دیا وہ بھی نہیں گئی تھی میں ہی گیا تھا میری بہن نے بھیجا تھا میرے والد جاتے تھے ان کے پاس ابھی حیات ہیں وہ میں نے اپنی والدہ کا نام بتایا ان کی والدہ کا نام بتایا انہوں نے کچھ سنائی نہیں مجھ سے کہہ لیں آپ تو بیکار آہیں آپ کو کچھ نہیں ہے آپ کی وائپ پہ یہ ہے ابھی بھی صدر جاؤ ابھی بھی تمہاری وائپ کے اوپر یہ سلسلہ ہے اور تم اپنی بچیوں کو کر لو بچا لو ایک بچی کی تو تمہاری شادی ہی نہیں ہوگی اللہ اور یہ ایک تعویز دیا انہوں نے کہا یہ بھیجو یہ کرو بچیوں کو لے جاؤ میرے بس میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں انہوں نے جو کہا تھا یہ بہرحال اللہ کا شکر ہے بہرحال نماز پڑھتگار اور پڑھتی رہتی ہیں یہ بچت ہے ان کی انہوں نے کہا تھا یہ بہت چھوٹی عمر کی تھی جب سے ان سے ایک جن کی شادی ہو گئی ہے جن نے شادی کر لی ہے اور جو کچھ بھی یہ نہیں بچت سکتا یہ ان سے ختم نہیں ہوگا لہذا تو اپنی بچیوں کو بچا لو میں نے ان کو آکے بتا ہے یہ گئی بھی نہیں دوبارہ ان کے پاس آپ کا ماشاءاللہ کافی زندگی کے عرصہ گزرا ہے گزر بھی رہا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ایٹی سیون سے آپ لگا لے ایٹی سکھ سے لگا لے ایٹی سیز ڈیسیمبر میں ماری شادی ماشاءاللہ تو آپ کو کچھ محسوس ہوا مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں ہوا اچھا یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مجھے کبھی احساس مجھے کبھی فیل نہیں ہوا آپ کو نہیں ہوا نہیں ان کو کبھی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کچھ ہے لیکن ان کے ساتھ چلتا رہے گا لیکن مجھے محسوس بہت کچھ ہو جاتا ہے میرے حالات اچھے تھے میں ایسا ہو گیا ہوں تو انہوں نے کہا اس سے بھی بتر ہوں گے آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہم کہاں سے کہاں آئے ہیں اس کے بعد میں سو رہی تھی تو مجھے خواب میں نظر آیا کہ ایک آدمی آتا ہے جو کہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے میں نے کہا نہیں یہ ہماری جگہ ہے یہ ہم نے خریدی ہے اس نے کہا نہیں یہاں تو ہم رہتے ہیں میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو تو اس نے کہا یہ بیٹھ کے پیچھے علی دیوار سرحانہ جو ہوتا ہے یہ گھر ہے ہمارا میں نے کہا اچھا میں نے کہا تو تم کون کون ہو کہنے لگا ہم بہت ہیں اور یہ جیسے یہ کارڈنر سے بنے ہوئے نا یہ بنے یہ جیسے اس طرح دیوار کا کارڈنر ہوتا ہے ہاں اس طرح کا کارڈنر اس نے کہا یہ دیکھو اوپر سے نیچے تک ہم ہی ہم ہیں اور وہ اوپر سے نیچے تک ایسے کر کے ایسے نہیں ہوتے جو لٹکتی وی چیزیں ہوتی ہیں مرد عورت بچے میں نے دیکھا اس نے کہا دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ گھر ہمارا ہے تم یہ چھوڑ کے تم لوگ چلے جاؤ ورنہ بہت نقصان ہے اور تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا کوئی نہیں بچے گا بچیوں کے بستر کے تکیہ کے نیچے سے کالا سیاہ جیسے کرسی کا کشن ہے بال چمکی لے لٹھ نکل رہی ہے اب میں لے کے آ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ میرے گھر میں تو کسی کے کالے بال ہی نہیں ہے میری بچیوں کے بھی بال براون ہے میں نے کبھی عرصہ بچپن میں کبھی کالے ہوئے ہو تو اب بھی نہیں ہے تو یہ کس کے بالے تو میرے بہنوئی جب جب فوت ہو گئے ہیں انہوں نے میں نے نفلے بھی پڑی لئی ہیں بڑے پیر صاحب کی تو ان کو میں نے فون کیا انہیں کہا آپ نے کہا رکھے ہیں میں نے کہا میرے باتروم میں وہ ایسے بنے ہوئے تھی جہاں ڈیکوریشن پیسیز کہنا آپ نے گنڈی چیز گنڈی جاگہ رکھ دی میں نے کہا تو میں کیا کروں کہنے لگے آپ جائیں سمندر میں پھیک دیں سوئیوں وئیوں کا سلسلہ تو بہت عام ہے ہم جب فیس ون کے جس گھر میں فیصلہ باد دو سال رہ کے آ کے شفٹ ہوئے تھے تو میرے ہر چوکھٹ پہ بچیوں کے تکیوں پہ میری شرد تک پہ سوئیاں یہ بہت عرصے بعد اس گھر میں شرکوا ہے دیکھئیے میں نے سوئیاں اور یہ بریم نیو سوئیاں ریت کے گیلے پنجے چھپے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوا انسان تو ہوں ڈر کے باہر بھاگی ان کو فون کیا روتے ہوئے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے گھر آئے یہ آئے خیر اس کے بعد ہم نے ماسی واسی آئی میں کہا تمہیں کہہ رہی ہاں دیکھتو رہے ہیں یہ جو بدر میں آپ کا گھر تھا جو آپ کو خواب آیا آپ نے ان کو بھی بتایا اس کے بعد کیا ہوا وہ آئے کھنا نابینا دو آدمیوں کو لے کے آیا ہے سب الگل ہے کی کہانی کرتے تھے ایک میں سٹیل ٹاون میں ایک تھے نابینا ان کو لے کے آئے وہ بھی پڑھا ان کو کچھ نہیں پت دکھتا تھا نہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ مجھے کہاں کی خواب میں نظر آیا ہے وہ یہ پکڑ کے ان کو میرے بیڈروم میں لائے وہ آکے اس دروایر کے آکے کھڑے ہو گئے اللہ یہ کہ میں لے کر آئے ہوں لوگوں سے کیا ہے کروایا ہے پیسے بھی دیئے خرچ کیا بچوں کی میں نے ویڈیو بھیجی تھی میں یہی مجھے یہ جھر جھری چڑی کہ کیا یہ نسلن در نسلن چلے گا کہ یہ بھی بھکتیں گے جب مجھے خواب دکھا تھا اس کے بعد جب مجھے اموماً میں چیخ مار کے ڈر کے اٹھتی تو میں آج بھی ہوں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ پوری دیواروں پر وہ جو ایک بیل ہوتی ہے امر بیل امر بیل ہری 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 پوری دیوار جنگل چھت جنگل بن گئی اور ہر جگہ جیسے خون 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 میں نے ان سے کہا کہ خر چھوڑ دیں میرے سسر کہتے تھے تمہاری وہ پڑتے رہتے تھے تمہاری چھت پر کون کنچے کھیلتا ہے مجھے پتا تھا مجھے یہ آواز آتی تھی میں کہا ابو کوئی نہیں سب بڑے بڑے بچے کون کنچے کھیلے گا مجھے ایسے واقعات ہوئے کہ اب میں کھڑی ہوں میں بیلکنی مجھے مجھے بتائیں ریزیڈنچل ایریہ میں یہ کیا بولتے ہیں ان کو یہ بیٹس کھڑ دو میں کیا گیتے ہیں چمگادر یہ کبھی آ سکتی ہیں میں بیلکنی میں اپنے کھڑی ہوتی تھی اور جم میں جا کے کھڑی ہوتی تھی چمگادر آ کے پورے بیلکنی میں منڈلانے لگتی تھی اور میں بھاگ کے اندر آتی تھی کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے اچھا میں بیلکنی کا دروازہ بن کر رہی ہوں تو مجھے ایسا لگا جیسے یہاں نا زور زور سے کوئی تو میں دیکھنی رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں میرے بیٹے کا نام ہے میں کہا مطنگ کرو اور وہ اور زیادہ جیسے سانس بالکل ہی قریب آگئی تو میں کہہ رہی ہوں مطنگ کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تو ابھی میں یہ کنڈی لگا کے مونی ہوں تو مجھے سیڑیوں سا آواز آئی ہے جوگرز پہن کے کوئی دھم 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 کوتا بھاگ گیا میں کہہ مجھے تنگ کر کے ڈر آ کے بھاگا ہے اچھا میرے بھائی بھا بھی آئے وے تھے میں بچیوں کے کمرے میں گئی تو یہ وہاں اندھا لیٹا ہوا تھا بہنوں کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی سب تو میں نے کہا اپنی بھا بھی سے پوچھا میں کہا یہ ابھی ایک منٹ پہلے اندر آیا ہے تو میں نے کہا نہیں یہ تو آدھا ایک گھنٹے سے ہمارے ساتھ لیٹا ہوا ہے اچھا پھر وہاں محسوس پہلے ہوتا نہیں تھا پھر محسوس ہونے لگا پھر جیسے سے دن گزرتے گئے ہم کو لگنے لگا کہ یہاں ہمارے ساتھ بچیاں ڈرنے لگیں ایک رات تو یہ سوئے مدیہ کی علماری آپ نے جو وہ شکایت اس نے کی تھی کہ ایک علماری تھی بلٹن تھی کہ وہ ساری رات کھلتی بند ہوتی رہتی ہے ساری رات کھلتی بند ہوتی تو وہ در کے مارے ہمارے روم میں آگئی پہلی آنے والی وہ تھی کہ ماما مجھے لگا کہ میرے سینے پہ کوئی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے اس سے جو چھوٹی بیٹی تھی وہ تو کوئی بھی مانتی بانتی اس چیز کو نہیں وہ بھی برانے لگی تھی دوسری آئی وہ ہمارے کمرے میں کیونکہ اس کو کیا لگا کہہ رہی کہ ایک عجیب سی آواز میں گنگناہٹ کی آوازیں وہ کہہ رہی ماما وہ یہاں کی کوئی بولی نہیں تھی لیکن اتنی سریلی آواز تھی اتنی سریلی آواز کہ وہ اس نے کہا اچھا اس نے وہ ہم نے ٹیپ بھی کیے تھے ریکارڈ کیے تھے فرش پہ وہ تین تین وہ اس گھر میں عام بات تھی کالے رنگ کی تین تین انگلیاں چھپی ہوئی میرے باتروم کی دروازے میں اس میں تین انگلیاں اس نے کوئی شک نہیں مطلب کی کہ جا حل فیاء یہ ایک ایک بات سریلی ان کی والدہ تو سی میں چلی گئی اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ ان کی جان کو نہ آ جائے تو وہ میں ان کے پاس اس لیے لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ بھائی مجھے تو علاج چاہیے ٹھیک ٹھیک نجات چاہیے صحیح اب میرے بدنسل میں چلے میری بچوں میں چلے تو کتنا عذاب ہوگا اب ان کی والدہ کی وجہ سے ان کو آ گیا سجاد بھائی مجھے صرف اتنا پتا ہے میں چھوٹی تھی میرے والد شکار کے شوقین تھے ویلیز جیپ ہوتی تھی اور ہم جنگلوں میں بے تہاشا جایا کرتے تھے میں نے پوچھا تھا ان سے بھائی کہ ان کو کہاں کہہ رہے بھائی یہ بہت چھوٹی عمر کی تھی جب ہی سے یہ ایسی کئی جاتے ہیں بچے اور وہ درک کے ساتھ یا کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھلے ہام میں کہہ دیا تھا کہ ان کی تو شادی ہو گئی ہے اس سے جن کے ساتھ شادی ہو گئی ہے آپ پتائیے مجھے تو کبھی کہ احساس ہی نہیں ہوا مجھے تو پتہ ہی رہا میں کبھی کبھی مزاق میں کہتی ہوں تم کیسے جن و بھائی جو ہمیں تبا اور بربادی کر رہو کون روپیا پیسہ بھی دیں تو انہوں نے کہاں ان کی جان نہیں چھوڑیں گے اللہ وہ جو تصویریں نہیں آپ کے پوتے نے جو بے جی آپ نے وہ کہاں لے آئے نا میں آپ کو دکھا چھوڑا نہیں یہی سوپا وہ وہ اپنی سیٹنگ دوسری تھی نہیں وہ اپنی وہ بنا رہا تھا وہ خود بھی کھل رہے تھا سلپیاں یہ تو سوپا ہے نا اس واب یہ سیٹنگ ایسی تھی کہ یہ سوپا یہاں تھا وہ اتھر تھا اور وہ پارٹیشن اس سوپے کے پیچھے تھا یہ دائنی ٹی بل دیوار سے لگی بھی تھی وہ بچچہ ادھر کھڑا تھا اور میں خود چونک دی کیونکہ میں نے اس سے فون لے کے چھپا دیا تھا ہر وقت اس میں ٹیبلٹ میں لگا رہتا تھا یہ کیا ہے نہ میرے گھر کوئی دلان آئی نہ میرے گھر کسی کی شادی ہوئی میں ایک دم چونکی میں نے کہا یہ بچے اور وہ اسے خود بھی نہیں پتا وہ تو اپنی سیلفی لے رہا ہے لیکن اس تصفیر میں مجھے لگا کہ جیسے بچے کو یوں نہیں کرتے یوں کر کے ایک مجبورا والی سیلفی تھی میرے سمجھ نہیں آیا میں نے کہا یہ کیا ہے وہ بیگراؤن کیا تھا جہاں تصویر دیتھو یہی جگہ تھی وہ یوں کھڑے پہ تھے وہ یوں کھڑا تھا یہ سوفا ایل شیپ نہیں وہ یہاں کھڑا تھا یہ تھا بیگراؤن یہ تھا یہ پارٹیشن دیکھ رہے یہ یہاں تھا ایسی کون چیز ہی نہیں ہے اچھا میں نے اپنی تصویریں لیے بیٹھ کے کچھ کے ملنے کے بات ہر جگہ کہ شاید آ جائے کچھ نہیں ہاتھ لگائیں سی وزن ہے جتنے دن ہو بچے یہاں رہا ہے یہ لگتا تھا کاغذ کا ہے بس یہ صرف یوں 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 ہوتا رہتا تھا اچھا اب میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہوں اس کو چین کیوں آ گیا ہے یہ کیوں رک گیا ہے یہاں تو وہ کھیلتے تھے اس کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ اچھا یہاں ایک اور بھی آئے تھے اچھا وہ میرے ساتھ کیا کر کے گئے یہاں لیمو لیا انہوں نے میرے یہاں رکھا اچھا کاتا یہاں بیٹھے تھا ہم انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے اوپر تو بہت یہاں وہ مسوچے گا لیکن میں نے اگدم دیکھا کہ یہ کیسا نشان ہے کہ آپ کو دیکھ کے میں دیکھ رہی ہوں آپ کو دیکھا آپ صحیح بتائیں مجھے تو سب یہاں تو نہیں ہے کہ سب مجھے ہی دیکھ رہا ہوں نہیں مجھے بھی دیکھا اسی لیے سوئل بھائی پہ رکارڈ کر رہے ہیں نیمو لیا انہوں نے کیا کیا آپ تشریف رکھتے ہیں انہوں نے کیا میرے مانتھے پہ رکھ کے کچھ پڑھا اور پھر کہا کہ اپنے ہاتھوں کے اور پہروں کے ناخنوں پہ یہ لیمو مل کے چولے پہ جلا دیلا اچھا میں نے وہ ہی کیا انہوں نے وہ ملا اور کہا سونگھے میں نے سونگھا تو اس میں سے اتنی گندی گٹر جیسی سمیل آ رہی تھی تو مجھ سے سونگھا نہیں گیا کہنے لگے کہ یہ سب یہ گندیگی ہے ان سے کہا کہ مجھے سابن وابن لا دیں مجھے بولا کہ مجھے اسی سے نہاں اور یہ کونے والا کمرہ ہے یہاں میں پڑھائی کروں گا تو انہوں نے پڑھا اچھا دو تین دفعہ انہوں نے پڑھا کہنے لگے کہ تین تھے کہ چار تھے چھلاوے جس میں سے ایک بھاگ گیا وہ میرے کابو میں نہیں آیا مجھے یہاں یہ ڈیکوریشن اور اس کا شوق ہے تو کہنے لگے کہ یہ ساری ہرے ہرے پتے وطے یہ ہٹا دیں اپنے گھر سے میں نے کبھی کسی کی سنی نہیں ہے اب آپ اسے میری ڈھٹائی کہلیں یا زد کہلیں میں نے کیا وہی ہے جو میں کرتی ہوں تو بہرال میں نے نہیں ہٹائے میں نے لگے رہن دیا انہوں نے کہا آپ کیا پڑھتی ہو میں نے کہا میں ہیسار کھیجتی ہوں روز رات کو میرا معمول ہے مجھے نہ پڑھو میں نے کہا کیوں نہ پڑھو کہ نہیں آپ جتنا پڑھوگی نہ یہ اتنا آپ کو تنگ کریں گے مجھے نہیں پتا ان کا اس سے کیا مقصد تھا لیکن میرا دل نہیں مانا یہ میں نہ پڑھو میں نے پڑھا میں پڑھتی رہی میں آج بھی پڑھتی ہوں میں حسار کھیجتی ہوں تو خیر وہ جب ہم ملیشہ سے واپس آئے دو سال بعد تباہ اور برباد ہو کے تو ان کا خود ہی فون آ گیا ان کو کیا پتہ ہم واپس آ گئے ہم نے تو ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا نہ ہمارے پاس ان کا نمبر تھا انہوں نے کہا کہ عدی واپس آ گئی میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہنے لگے کہ وہ جو ادھورا کام چھوڑ گئی تھی پورا کل لو ورنہ فائدہ نہیں ہے وہ کیونکہ جو ہے پھر آگے پیسوں ویسوں کی اس کی بات ہوتی ہے وہ جو آپ کے پوتے میں نے تصویر میں تو دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کسی دلھن نے ان کے کندے پر ہاتھ رما رکھا ہوا ہے تو آپ شور ہیں کہ نہ اسی دلھن نہ اسا لباس نہ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں نہ میرے گھر میں ہم تو عام مطلب اس ایک سال میں نہ کوئی شادی ہوئی ہے نہ دلن آئی ہے نہ ہم نے دعوت کیے کسی کی اس وہ گھر میں کون کون تھا پتہ نہیں یہ اکیلے کرتے رہتے تھے دونوں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک اور چیز اچھا میں نے وہ جو پیچھے ایک شیڈو سا ہے یقین کرے ہیں میں نے کسی کو بتایا نہیں میں نے جب اس شیڈو کو بہت زوم کیا بہت زوم کیا جو تو اس شیڈو میں مجھے لگا جیسے میری ہی تصویر ہے مجھے ایسا لگا مجھے ڈر لگا صحیح یہ نہیں ہے کہ اگر میں کسی جن کے انڈر اس میں ہوں تو میں درتی نہیں ہوں میں درتی ہوں لیکن اتنا نہیں ڈر میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ ساپ کہاں سے نکلے اور میں نے وہ جگہ کیوں بند کروائی تین نکل چکے اور جو ویڈیو تھی وہ تو اس جگہ کی تھی مجھ آتے بھی یہ میرا بیٹھوک ہے یہاں میں نماز پڑتی ہوں یہاں میں نیچے پیٹھ کے نماز نہیں بڑھ سکتی صحیح صحیح ہرے میں جوتے اتار دے نہیں نہیں میں نے آتا دے میں نے اسی آتا یہ سمنٹ لگوائی تھی میں نے جی ہاں یہ سراخ تھا اور اس سراخ سے ہی یہاں وہ اس کونے میں میں حضب مامل نماز پڑھ رہی تھی اور مجھے دکھا کہ کوئی چیز ہے میں نے کہا کیا ہے میں نے کہا شاید وہ سنڈی ونڈی ٹائپ کی تو فین آف کر دینا میں نے کہا سیڈی لے کے آو یہ سیڈی لے کے آیا یہ اوپر کھڑا ہوا میں نے کہا یہ کیا ہے دیکھو ذرا اس نے کہا با جی یہ تو اندر بھرے ویں اس میں ساہ اندر ایک کونہ آپ کو کورنر دیکھنا ہے بس وہاں ایک سراخ تھا باریک سراخ جی میں نے فل کر دیا کیونکہ اس میں بھرے ویں تھے اس نے کہا یہ تو بھرے ویں بے شمار بھرے ویں میں نے کہا بھرو سمنٹ بھرو اس کو دوسرا دکھا یہ جانماز بچھی ہوئی ہے یہ سامنے یہ بلکل یہ زمین پر ہے یہاں پر ہے اچھا اس وقت میں نے کہا کیا چیز ہے میں نے اپنی چپل اس کو یوں کی کھڑے ہو کے پہن کے کیونکہ ننگے پیڑ تو میں نے کہا کہ کٹ واتی نہ لیا وہ لکڑی جیسا ہو گیا پتھر کی طرح میں نے اس کو اٹھایا میں نے کہا یہ تو ساپ ہے اور اس میں بھی اتنا سے ایک مون فنسا نکلابا اب بچپن سے چیزیں دیکھیں نہیں ہے نا تو مجھے تو پتہ ہے لیکن وہ لکڑی جیسا کیوں ہو گیا وہ کچھ دیر پہلے چل رہا تھا ہل رہا تھا میرا پیر اس کو میں نے چھوا ہے اور وہ بلکل لکڑی کی طرح ایک سخت ہو گیا اور باتروم میں وہ کہاں سے نکلا وہ ادھر سے نکلا یہ اس میں سے بھی ایک خود با خود ہی کھلنا شروع ہو گیا یہ وہاں سے میری بیٹی نے دو تین نکلتے دیکھیں یہ جو جانا ہے نا اس سے تو پتہ نہیں کیا مجھے لگتا کسی دن وہ لٹک کے یہاں ہا جائے گا یہاں کچھ ہے مجھے پتہ نہیں میری gut feeling کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے یہ پورسلنگ ہا نہیں ہے یہ بند ہو سکتا ہے چاست ہاں یہ بند ہو سکتا ہے یہ دوری سے ہی بند ہو جائے گا یہ پھل کیا ہے یہاں سے یہاں سے نکلے چھو اچھے یہ پورسلنگ کی بات کر رہی ہے ہاں یہاں ایسی وہ جھنگر ونگر کیڑے ہوتے نا میں نے وہ سپری کیا میں کہی تو میری کپڑے کھا جائے گا میں نے وہ سپری یہاں رکھا تم سے آواز آئی صحیح صحیح جیسے کوئی غصے میں ہو میں نے دو تین دافہ کھڑی ہوئی میں نے اپنا موت ہویا کیا میں نے کہا کون ہے کون سے آرہی ہے یہ آواز پھر مجھے شک ہوا کیا پتہ ان علماریوں کے پیچھے اہدر میں نے اپنی ماسی سے کہا یہ سب چیزیں بھی سے ہٹاو دیکھو وہ خود در پوک ہے میں نے اس کو کچھ زیادہ بتایا ہی نہیں آجائے بہر یہاں تو گرمی ہے تو وہ خود ڈر گئی یہ کیمٹی ہے اس میں ایک ہی میں ہے جی یہ وہ پہر ہے جو میری بیٹی شب برات یا شب محراج پہ پہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس کی جانماز پہ نظر آیا تھا اور وہ اسی وقت تسلیر لے کے آئی تھی چھوٹی والی اچھا کوئی بھی نہیں تھا تھرڈ فنگر جو آنا اور اس نے جانماز پہ بیٹھی ہوئی تھی یہ پڑھ رہی تھی اور اس نے ان کے سامنے ہی برا تھا ہاں ہاں اس نے تصویر کھچ لی نہیں نہیں تھا اور وہ پڑھتے ہوئے نماز کے دورہ اس کو نظر آیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں دعا مانگے جا رہی تھی دعا مانگ رہی تھی اگدم میری نظر پڑھی تو یہ پہر چھپاوا تھا یہ سجدے کی طرف تھا جی سجدے کی طرف وہاں کون پہر رکھتا ہے یہ پڑھتے کی طرف وہاں کھچا ہے یہاں کھچا ہے یہ نقصان تو نہیں پتا ہے نہیں ہاں دیر بعد دردے دردے آئی تھی لیکن وہ دوگو سوڑی وہ اس کمرے سے چھاک رہتے ہیں ساہی تے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہ لگ رہا ہے جیسے کسی نے پلسر کر دیا کون آیا میرے گھر کس نے کیا یہ سب پھٹ گئی تھی دیوار تو یہ آپ کسی سے کروایا نہیں آپ نہیں کوئی بھی نہیں آیا آئے چیز اور دیکھو یہ پھٹ گیا تو اور خود ہی ساہی ہو گیا جی یہ کب ہوا ہے پانچھے میں نے دو گئے نا پانچھے میں نے دیکھا تو یہ پھٹا ہوا تھا یہ پھٹا ہوا تھا یہاں سے پھٹا ہے یہاں سے پھٹا ہے یہاں سے پھٹا ہے دوسرے دیر آئے بھائی بھائی کس نے کیا ہے یہ جلا میں کچھ پتا نہیں کس نے کیا ہے یہ نروازہ کچھ دن پہلے میں اپنی ماسی سے اس جگہ گھڑوں کے بات کر رہی تھی یہ ایسے کھلا دوپہر کا ٹائم تھا ایک ڈیڑھ بجے گا اور اس جگہ سے لگا جیسے کسی نے بس ایسے کر کے مجھے جھاکا میں جھجوری چڑی میں نے اس کو بلایا میں نے کہا ادھر آؤ یہ کمرا مجھے ہمیشہ سے بھاری لگتا ہے میں نے کچھ دن پہلے یہاں بیٹھ کے اپنی ماسیوں کے ساتھ علماریاں جموائی تھی میں اس کونے میں بیٹھی تھی تو یقین کریں مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے کندھے پہ منو وزن آ گیا ہے میں نے کھانگا کے پی میں نے کہا شاید میری شگر مجھے کیونکہ ڈائیبیٹک ہوں میں نے کہا مجھے شگر وہ ہو رہی ہے میں ہی سمجھ سے بہا تھا یہ دکھیں کیا لکھتا ہے میرے کوتوں میں سے کسی کو اردو لکھنی نہیں آتی میری بچیوں کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ دیواروں پہ یہ دکھیں ختم کرنا ہے نہ درہا ہے موسیقی یہ اب مدھم ہو گیا ہے موسیقی یہ اب سیڈ ہو رہا ہے یہ بہت ڈارک لکھاوا تھا جا اوپروں پہ چھے چھے سال ساتوے میں لکھے گیا یہاں یہ کسی ہے یہ پیچھے ہی ہے یہ نا یہ جس کی تصویر ابھی آپ کو بیدی تھی یہ وہ ہے یہ اس سے بڑا آدھا ہے اچھا 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 یہ کمرا بیسکلی بیٹی گا اس وقت یہاں رہتے تھے اور ان کا بنگ بیٹھ یہاں تھا یہاں میں یہ بتائیں یہ نشان یہاں بچوں کی تو تنی ہائیڈ بھی نہیں ہے یہ دیکھا ہوگا آپ میں ہمارے ساتھ بھی ایسی جبوں پر شبے دیکھ رہے ہیں یہ میرے لئے نائے نہیں ہے جب ہی جب آپ بتاتے ہیں تو میں مسکراتی ہوں یہ سجاد بھائی یہ کیا بتا رہے ہو یہ تو ہمارے ساتھ روز کا ہے روز کا ہے جانے مجھے یہ پوچھ ہوئی کہ آپ ہنس رہی ہیں ماشاءاللہ پیشلے گھر کا جو میرا واش روم تھا اس کی علمانیاں اتنی بری طرح خوفناک طریقے سے بولتی تھی جیسے کہ کوئی اندر سے انہیں کوٹ رہا ہے ٹھکٹا ٹھکٹا کڑا کے بج رہے ہیں مجھے ڈر نہیں لگتا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ ان علماریوں میں کوئی مسئلہ ہے گندی سمیل ایک لائن میں میں سینٹڈ کینڈلز لائی میں نے جلانا شروع کریں جب میں جلاؤں وہ بج جائیں آگ کو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے جہاں میں کینڈلز جلاؤں وہ بج جائیں یہ گھر کے چولے وہی مسئلہ یا تو اتنے بھڑکیں گے یا بلکل نہیں جلیں گے یا ایک ہلکے سے اشارے سے بج جائیں گے پچھلے گھر کے چولوں میں بھی یہی مسئلہ تھا ہر گھر کے چولوں کو میرے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے میں کہتی ہوں یہ گیس نہیں آرہی کیا پرابلم ہے ہلکا سا یہ دروازہ کھلے یہ تو چلے جاتے ہیں چولے پر کچھ رکھ کے واپس میں آؤں گی میں اپنے میاں سے میں نے کہا چولا آپ نے تیز کیا کہا رہے ہیں نہیں میں نے کہا وہ تو شولے نکل رہے ہیں بہار یہاں خون کے تازے تازے قطرے پڑے ویچے چیک کرو ان کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی بہار کھلتے ہیں کھوٹتے ہیں اس نے کہا نہیں دونوں ٹھیک ہیں بچیاں کوئی گھر میں نہیں تھی صرف میں تھی کچھ بھی نہیں تھا نہ چوٹ تھی نہ نشان تھا یہاں خون ٹپکاوا تھا پھر وہ بینا بڑا علا پوتا یہ شریفے کے درخت کے نیچے سے ایک گڑیا کی کھوپڑی لے کے آیا ربڑ کی گڑیا جو سرخ جس پہ کسی نے ریٹ کلر کی پینسل سے یا کلر سے نشان مارے ہوئے تھے جیسے کہ وہ اندر لکھا ہوا ہے تو دادو لوک 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 میں نے کہا کیا ہے جب وہاں جا کے دیکھا تو وہ پڑی رہی تھی میرے تو رونکھے کھڑے ہو گئے اٹھا کے لائے کہ اس نے یہاں رکھ دی مچیفی میں نے کہا کیوں ہاتھ لگایا جیسے آرٹیفیشل گڑیاں ہوتی ہیں ان کا جب جب یہاں ایک کالے کپڑے کا پتلا مل سکتا ہے تو گڑیا تو کچھ بھی نہیں یہی ملا تھا جی اسی گیٹ پہ تو آپ کو جن جن نے جو کہا مثال کے طور پر جیسے انہوں نے ہریپتیوں کا کہا کہ ہٹا دیں ایک بات کہی کچھ اور بھی کہا یہ نہ پڑے وہ نہ تو یہ آپ ان کی بات ماننے کا دل نہیں کرتا یا کوئی آپ کو ان کی بات نہ ماننے پر مشبور کرتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا میں خود ہی میرا دل نہیں کرتا اچھا کوئی جملہ آیا جواب آیا جیسے آپ نے اکثر کہا ہے خواب میں دیکھتے ہیں یوں صرف مجھے آوازِ بھن منار سنائی دیتی ہے اچھا جیسے کہ بہت سارے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں بھن 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 اس طرح سے آوازیں آتی ہیں وہ آوڈینس کے حوالے سے ایک سوال کر رہا ہوں یہ جو ماسی تھی جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھتے ہیں میلٹس ہو کبھی آپ کو ایسا کم لگا ان کی طرف سے اس طرح کی حرکت ہے یہ بہت پرانی ہے میرے بچے اس کے سامنے بڑے ہو گئے یہ ایسی نہیں ہے ہاں اس کے علاوہ جو ایک تھی انہوں نے بہت کچھ چھڑوائے ہیں پڑوائے ہیں ان کا ایک ایم یہ تھا کہ یا تو میرے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی جو کہ نہیں ہوئی اور ان کے ایک نانا رشتے کے یہاں نہیں رہا کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ مطلب پڑھنا لکھنا اور یہ چھڑوانا مغرب کے ٹائم پر رونا سجاد میں اتنی چیزیں مکس اپ ہوئی رہی ہیں نا کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کونسی چیز کیا ہے بہت سارے وہ کہتا ہے نا سسپیکٹس بہت سارے ہیں اس قدر واقعات ہمیں پتا چلے ان کے گھر پر ان کے ساتھ اب یہ واقعات ان کے بزرگوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں یا کسی ایک گھر سے کیونکہ کیونکہ جتنے گھر انہوں نے تقدیل کیے ہر گھر میں ہی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرسرار واقعہ جو ہے وہ رہا تو لگتا ہے ایسے ہے جیسے ان جگہوں پر نہیں کچھ واقعات ان کی اپنی ذات سے جڑے ہوئے ہیں شاید ان کے بچپن سے یا اس کے بعد ایک بات جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے تو اس وہ کیا ہے کہ پلیٹ فارم سے جیسے پہنے فیملیز خود بخود ٹھیک ہو گئیں پتہ نہیں کس کی دعا سے چاہے وہ گجرہ والا جھرنم گاؤں میں فیملی ہو چاہے ہیدر آباد کی فیملی ہو چاہے مشتاق ہو کماری ہو اسی طرح ہم یہی امید رکھتے ہیں یہی دعا ہے کہ جیسے کسی کی دعا سے وہ سب ٹھیک ہو گئے ویسے ہی اللہ کرے کہ کسی کی دعا سے آپ کی فیملی کو بھی سات دعا یہ بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے ان مخلوقات کے اثر سے ان کے شر سے اور اگر کسی نے یہ شرارت کی ہے یا شیطانی کی ہے تو اللہ اسے بھی سمجھ دے اور اللہ پاک جی مجھے بھی محفوظ رکھے ان تمام مخلوقات کے شر سے اور ہم سب کی دعائیں نیک تمنائیں نیک خواہشات جیسے پہلے فیملیز کے ساتھ تھیں ویسے آپ کے ساتھ دیں جاتے جاتے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ خود ٹھیک ہونا نہیں چاہیں گے کوئی نہیں کر سکے گا آپ کو ٹھیک یہ سب ہمارے سامنے ہیں ایک بار دوبارہ دیکھیں غور کریں اور خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا ہے